وے بابا میں نوکیڑی گنامہ دس حلا پہ دین دے ہو وے بابا میں تیر ملوہدہ کرنیاں وے بابا میں تیرا جہاں کے شھڑ جاوانگی وے تیرا گھر چھڑ جاوانگی وے ساری زدگی تیرے کرو کوئی چیز نہیں منگاں گی وے بابا میں نوکوری معافی دے دے میری ماں منو یاد کر کر کے روندی روے گی دائیاں گیدہ سونیاں میری بچی اے جی میری بار کا چرز کوئی کر دیئے لیکن میں اپنی بچی والدہ بجیوں نہیں پیا کر دا جیدو میں مٹی پانا شروع کی تی میں اپنی بچی دے مٹی پاندہ جا دیاں ماں سونیاں میری نننی بچی اگوں بول دی رہیے منوکور بار دی رہیے لیکن میں بچی والدہ بجیوں نہیں کی تی اے سرگوزے اندر در بیگ سونن مالو اے تیناں لئی وے پردیس وے بابل دے پدران لئی جگی رہاں اے چپ رمن موک جناک من اے دیاں دیاں تقدیرہ امام علمی علیہ السلام سے غلاموں حضرت داہیہ کل بھی حضورد غلام حضورد صحابیوں نے کی شانگی مقام میں لیا کہ پہلے کل با کوئی نہیں پڑھے بہتر بچیاں وہ اپنے حضورد دنال دفن کی تی اپنی بیوی امید دنال رحمت دنال تجارت واسے چلے دے آج ویسیت میں کر دے اور اے داہیہ کل بھی حضورد بارکت اندر گل پہ چلے داہیہ کل بھی انجھ گلیات بھی چجاندے پینے نا سونے نبی دا نا انجھ داہیہ کل بھی دا اتے نگاہ پہ گئی کٹا کا مقدرہ مالا ہوئے گا جدے اتے نگاہ پہی یہ تے سونے مدینے والے دی نگاہ پہ گئی تو سی بھی دوا کریا کرو کدی ساڑھے دے بھی سونے ماہی دی نگاہ پہ جائے حضورد نے جو ایک کہنا داہیہ انجھ دے بیکنا تے ہاتھ چکے کہنے لگے مولا انجھ داہ سونہ بنائے انجھ جہنم کی ساڑھا مواس سے بنائے انہوں میرے دربار چھ پیجے انہوں ایمان دے دولت عطا فرماتے جنت دا حاکدار پنا چاہے حضرت داہیہ کل بھی حضورد دی بارگا دن در کلمہ پڑھ دیا ایمان لے کے آگے نہ تیک دن داہیہ نہ پنے ایڈی انہوں اٹھا اٹھا کے پپاں دے پہر پیا چلے دیا حضورد نے بیکھیا داہیہ انہوں گلا لیا داہیہ آئے کین جو پیا چلے دیا کہ انہوں نے حضورد میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ دی مخلوق میرے قدمہ دے تھلے آکے نہ پھر سرنا جائے ادھا انتقال نہ ہو جائے میں بڑا ڈر نہ حضورد میں رکھو گے ایک بڑا گھٹا ہونا ہو چکی ہے میں بہتر بچیاں لوکاں نہیں اپنے حتہ دن آل دفن کیتی ہیں تے میری بیوی امید دن آل سی میں تجارت پاس سے چلے کہ میں اپنی بیوی نے وسیعت کیتی جب بیٹا پیدا ہویا تو دی پروش کریں آلہ یافتہ تعلیم دلائیں تے جب بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کرتیں میں لوکاں نہیں بیٹیاں ہوں دفن کیتا ہے لوکی یا کھنگی آؤ پھر مدینہ دے تاج دار ملپیار کرنے والو دائیہ حضورد دیوار کا دندر کلپیاں سنا گئے میرے مصطفیٰ دی بزم سجی ہوئی ہے حضورد صحابہ دی بزم سجی ہوئی ہے حضورد صحابہ دی جمع غفیر ہے میرے مصطفیٰ دی بار کا جمدر تاہیہ جب بھی سنا دیں کہ دس ہونے یہاں میں پنج واس سال واس سے تجارت دے گیاں میری بیوی امید دینا لے میں انہوں وسیعت کی تھی اگر بیٹا پیدا ہویا تو انہوں اعلی یافتہ تعلیم دے رائیں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ دو دفن کر دیں کہ دس ہونے میں پنج سالوں تو باز جس وقت آیاں آگے اتنے گھر کی میں دلیز سے آیاں میں قدم رکھے یہاں اینج کر کے میں دس سک دیتی اندرے کنننی جی بچی دہوڑ دی دہوڑ دی آئیے دہوڑ کے آگے کہن دیئے وہیں ہانوالیاں کاؤں آیاں دائیاں کے دس ہونے انہیں کنڈی کھولی اینج میں انہوں نے بھل پیا بے نا او میرے بھل پی وین دیئے میں انہوں پچھنا توں کاؤں نے او منہوں پچھ دیئے وہیں ہانوالیاں توں کاؤں نے کہ اندر سونے میں اس بچی نو پچھیا بچی بول کے کہن دیئے میں اس مکان مالک دی بیٹی ہیاں دائیاں کے اندر سونے آہاں میں انہوں آکھیں جو اس مکان مالک دی بیٹی ہیاں میں اس مکان تا مالک آہاں دائیاں حضور دی بار گرد اندر کھلپیاں سناندھائے کے اندر سونے آہاں اس نتی بچی میرے قدمہ دنان لپڑ گئی کہن دیئے وہ باب لہا پھنج سال ہو گئے نے وہ بابا میں تیرا انتظار کر دی رہیاں وہ بابا میں تیرا ویٹ کر دی رہیاں آج پنج سال تو بہت ہوں آیاں وہ بابا میں آج تیرے پیار کرنا چانی آہاں دائیاں کلپی نبی ریبار گرد اندر کھلپیاں سنان گئے میرے مصطفحہ نے فرمایا دائیاں اے پھر بھی اکے سنا کہ اندر سونے آہاں میں انہوں بڑا گسہ آئی آگیا جس وقت انہوں گسہ آئی آئی ہے میں اپنی پیوی دے بھول چلا گیاں وہاں میں جا کے انہوں پوچھیاں نہیں کارے او تے مائے بول کے کہنے یہ وہ دائیاں انہوں مارینا وہ تیرا خونے وہ تیری بیٹی ہے وہ دائیاں انہوں مارینا دائیاں کے اندرے میں انہوں اکھینے انہوں جلدی کرتے انہوں تیار کر اے قبیلے والے کی آکھنگے ساڑیاں بیٹیاں انہوں دفن کر دریاں اپنی بیٹی دی پروش کی دیا اپنی بیٹی نبی پیار کی تائی آج انہوں تیار کر میں نوں لے کے جانا چاہنا حضرات اج ماں بیٹو نوں تیار بھی کر دیئے ماں بیٹی نوں نے ہلا رہی ہے نال چھم چھم آنسوں پہ ہی رہ دیئے بیٹی بول کے کے لیے نہیں اممہ اج تو پہلے تو قدی نہیں روئی منو تو سارے پنچ سال نوں آیا تو قدی روئی نہیں نہیں اممہ ہی رہ دی وجہ کیئے ماں بول کے کے لیے نہیں بیٹی میں تنوں کی جو بھی حال کر سکنی ہوں زائیہ حضور دیوار کا دندر قلبیاں سنا لے کہیں دے سونیاں میں میری ننی جی بچی نوں نال لیا میں ایک جنگل مقام دی طرف لکھ لیاں ایک جنگل دی طرف آ گیاں آ کے میں ایک تویا کٹنا شروع کی تا جس وقت میں تویا کٹنا جا رہیاں اے کرمیاں دی شنید دپ لگی ہوئی ہے میری ننی جی بچی بول کے کہنی ہے وے بابلا وے ذرا چند گڑیاں ٹھیل جا وے بابلا میں تیرے پیار کرنا چاہنیاں زائیہ حضور دیوار کا دندر قلبیاں سنا لے کہیں دے سونیاں میری ننی جی بچی اپنے ننے ننے ہتاں دے نال اپنے ننے جی بٹے نال کدھی میری پہ شاندی صاف کر دیئے کدھی میرا رکھ سار صاف کر دیئے اے اولادہ والے اور پھر سنو شان کیے بیٹیاں تبا کام کیے زائیہ حضور دیوار کا دندر قلبیاں سنا لے میرے مصطفہ نے فرمایا زائیہ حضور دیوار کا دندر قلبیاں سنا لے میں اپنی بچی نو جس کو کٹویاں کٹ لیاں میں سٹوئے دے قریب کیتاں میری بچی نو میں دکھتاں ماریاں میری بچی نو میں دکھتاں ماریاں میری بچی نو سٹوئے جن ڈڈگ بھئی اور میں مٹی پانا شروع کی تیئے میری ننی جی بچی بول کے کے دیئے وے بابا وے بابلا میں کیڑی ایسی گلتی کی تیئے وے بابا میں تیر ملوادہ کرنیاں وے بابا میں تیرا جہاں کے شھڑ جاوانگی وے تیرا گھر چھڑ جاوانگی وے ساری زندگی تیرے کلو کوئی چیز نہیں مانگاں گی وے بابا میں ایک مری معافی دے دے میری ماں منو یاد کر کر کے روندی روے گی دائیہ گیلتا ہے سونیاں میری بچی جی میری بوار کا چرز کوئی کر دیئے لیکن میں اپنی بچی والا توجہ نہیں پیا کر دا جگہ میں مٹی پانا شروع کی تی میں اپنی بچی تے مٹی پاندھا جا رہی آمان سونیاں ہاں میری ننی بچی آگو بھول دی رہی ہے منو کو مار دی رہی ہے لیکن میں بچی والا توجہ نہیں کی تی اے سرگوزے اندر در بیگ سنن مالو اے دیاں لئی وے پردیسے بابل دے پدران لئی جگی رہاں اے چپ رامن موں کو جنا کمن اے دیاں دیاں تک دیراں اے جگو پہٹیاں گرہاں دے اندر آمن اے نا نو خالی نا موریا کرو اے نا نو کچھ نا کچھ دے کے دوریا کرو اے بڑے ارمان لے گئی حضرات میں اپنی بات رو سمیٹاں میرے مصفاد یہ اکھاں جو آنس ہوا آگے حضور چھم چھم رون لگ بے حضور صحابہ بھی رون لگ بے میرے مصفاد ابو بکر بھی رون لگ بے نے حضور میں فرمایا اے دائیاں یکو سنا ہاں گندر سونے آہاں میں مٹی پاندہ جاہ رہی آہاں جس وقت میں اتنی گرطن تک مٹی پہا دیتی ہے میری بیٹی بول دی رہی میری بڑی پنوں کو کار دی رہی لیکن میں او دیول توجہ نہیں کیتی جس وقت میں مٹی پاندہ جیے میری بیٹی نے تھلو ننہ جیہا ہاتھ کٹی ہے ننہ جیہا ہاتھ کٹ کے گندیے وے دہیا میرا ڈبٹا لے جاو میری ماں نو دے دیں میری ماں وے کے سبر کار لگے گی میری ماں وے کے پیار من سکون کار لگے گی میری ماں مینل پر پیار کر دیئے میری ماں مینل محبت کر دیئے اے دنیا والے ہو مدینے بارے ماہی رہوں لگے حضور دے صحابہ بھی رہوں لگے نے میرے مصفحہ دے صحابی بھی رہوں لگے میرے مصفحہ نے فرمایا دہیا اگو سناو پھر کی گیتائی گندر صحابہ میں مٹی پا دیئے ہنو تیر بھی بیٹی دی ہاتھوں دیئے رات بھی بیٹی دی ہاتھوں دیئے دنیا والے ہو سناو میرے مصفحہ نے دہیا نو پھڑی آئے حضور پھڑ کے گندرے دہیا چپ کر جاو کل کیا مدد نووے گا میں اللہ دے نبی تیری ننی جی بیٹی کلوں میں تیری سفارش کر کے اللہ دے نبی تیروں جنج مقام لے کے دید مانگا نارے رسول نارے تحقیم نارے حیدی سیدین مرشبی سیدین مرشبی غلام ہے غلام ہے نارے سکتی میرے مصفحہ نے دہیا ہوں نے پھڑیا تسوینے لالے حضور نے اس مقام تعلان فرمایا میرے مصفحہ نے اعلان کی تا اے دنیا والے ہو سن لو آج بھی گھر دنگر بیٹی پیدا ہوئے تھے لڑائی تو چگڑے نہ پایا کرو اے بیٹی کو زحمت بنک نہیں آتی میرے مصفحہ نے فرمایا جسے گھر دنگران دیا رحمت ہی بانکی آجان دیا سنے نبی نے فرمایا جیدینے میرا خدا راضی ہو جائے اللہ انہوں بیٹی اتا فرما شاڑ جائے ایسا انموض موف ہے بیٹی دا حضور نے اس مقام دو تعلان فرمایا میرے مصفحہ نے فرمایا غلاموں سنو جس بندے دیا دو بیٹی آنوان اپنے بیٹی آنوان دیا اچھے طریقے دنال پروش کرے پروش کر کے انہوں نے گھر روانہ کرے انہوں نے نکاح انہوں نے شادی کرے دنیا والے سن لو میں محمد انہوں ایک گرنٹی بشارت پیا دینا کہ کل قیامت والے دن میرے نال اینج کھڑا ہوگا جو اے شہادت والی انگلی دوسری انگلی آپس اندر ملیاں ہوئی آنیا ایسا بیٹیوں نے مقام ملیا مصفحہ تصدقہ ماما نے مقام ملیا مصفحہ میرے مصفحہ خدا دی جنت رو پھڑ کے ماند قدمہ چرا کے لوگوں نے پیغام دیتا لوگوں جے جنت حاکدار بننا چاہتے ہیں بڑے مائی باپوں نے رازی کر لیا بیٹیوں نے شان مقام دیتا تھے میرے مصفحہ نے ایس بیٹیوں نے مقام فضیدنا تا فرمائیا حضرات آج اے وقت بیل ہے اپنے اولادوں نے مصفحہ دنال وفاداری کرندا پیغام دیئے حضور دنال محبت کرندا پیغام دیئے اے وقت گزر جانے ایسی اپنے اولاد جی تربیت کر جو ایسی تربیت کر جاؤ کہ جس وقت اسی اس دنیا تو چلے جائیے دے اولاد ساڑھے واسے ہاتھ چک کے چک کے دعا کرے ساڑھی آفرہ ذریعہ بن جائے گا اللہ میرا آنا ٹاڑا بیٹھنا ذکر خیر کرنا اللہ پاک سن کے سانسار عمل دی توفیق اطاف فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پڑھیا سنیا اللہ عمل دی توفیق اطاف فرمائے اللہ صدا اپنے خوشحالیاں اور اللہ اپنا کرم فضل رحمت اطاف فرمائے سرگودے والے ہو رب تاڑے اپنا فضل اپنے رحمت اطاف فرمائے زندگی وفا کی تیتے فیر تڑے لوکانے اتدار واسے حاضر ہو مانگے اللہ میری ڈیڈی حاضری بارگج قبول فرمائے آمین واخردہ ویان الحمدللہ رب العالمین